بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ایک اور زبردست سے ویلوگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آج کا ویلوگ میں آپ کے لیے ایک خوبصورت گاؤں کا وزٹ لایا ہوں اور آپ کو اس خوبصورت گاؤں کا وزٹ کرواتے ہیں یہ گاؤں بھی تحصیل بھیرا کے انڈر آتا ہے اور آج اس خوبصورت گاؤں کو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یا وزٹ کریں گے وہ ہے رکچرگاہ تو آج سٹارٹ کرتے ہیں آج کی زبردستی ویڈیو ناظرین یہ جو نیر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ نیر رکچرگاہ کے راستے میں آتی ہے اور یہ شاہ حسین والی نیر اس کو کہا جاتا ہے اور یہ آگے جو ہے وہ خان محمد والا کی طرف یہ نیر جا رہی ہے بہت ہی خوبصورت ویو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ دیکھیں بہت ہی پیارا اور یہی روڈ جو ہے وہ آگے رکچرگاہ کی طرف جا رہا ہے اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل کے بٹن پر کلک کریں ویڈیو اچھی لگے لائک اور شیئر کریں نوے مربع پر مشتمل یہ علاقہ رکچرگاہ ہے جس میں سب سے پہلے لوکڑی ہتاراں اہلی آمرہ اور لوکڑی کہوٹاں شامل تھی بعد میں یہاں پر جو ہے وہ آبادی جب بڑی تو یہاں پر مختلف کالونیا بن گئیں جیسا کہ فروق آباد فیروز آباد تہرہ آباد عرفان کالونی اور سادات کالونی شامل ہیں اس طرح بہت ساری کالونیا بنی اور آبادی جو ہے وہ بہت دور تک پھیل چکی ہے بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پیارا علاقہ ہے موسیقی ناظرین یہاں پر الیمنٹری سکول فار بوائز ہے اور میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ مین روڈ جو رکچرگاہ ملو والوالا ہے اسی روڈ کے اوپر یہ سکول موجود ہے میں آپ کو وزر کروا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہی روڈ ہے اور اسی روڈ کے اوپر جو ہے وہ مین روڈ کے اوپر جو ہے یہ سکول موجود ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں موسیقی موسیقی آپ کے ساتھ چرگاہ کا گورنمنٹ گرز ہائی سکول جو یہاں پر چرگاہ میں موجود ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ لوکڑی ہطارہ کے اندر موجود ہے اور یہاں پر میں آپ کے ساتھ اس بیلڈنگ کو شیئر کر رہا ہوں یہ دیکھیں یہ بہت ہی خوبصورت لوکیشن پر موجود ہے رکچرگاہ ایک بہت ہی خوبصورت اور پیارا علاقہ ہے سرزم دھیاتی علاقہ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ دھیات میں لہلہاتِ کھیت اور ہریالی ہر طرف ہوتی ہے تو یہی اس علاقے کی پہچان ہے سرسبز علاقہ میں آج آپ کے ساتھ رکچرگاہ کی ہسٹری اور رکچرگاہ کے بارے میں کچھ معلومات بھی آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گا اور بہت ہی خوبصورت اور پیارا علاقہ بہت دور تک پھیلا ہوا ہے یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت اور ریال جو ہے وہ دھیاتی کلچر یہاں پر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ بہت ہی پیارا ویو ہے اور ایک ڈیرے پہ میں موجود ہوں اور یہاں سے بہت ہی خوبصورت ہر طرف ہریالی اور سبزہ وغیرہ نظر آ رہا ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہاں کے لوگوں کا سب سے زیادہ جو ذریعہ ماش ہے وہ کھیتی باڑی اور مال مویشی ہیں ناظرین یہاں پر منیر احمد صاحب مجھے ملے ہیں اور میں منیر احمد صاحب سے چرگاہ کے مطلق کچھ معلومات لیتا ہوں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو آئیے منیر احمد صاحب سے بات کرتے ہیں اور یہ ہمیں جو ہے وہ چرگاہ کے بارے میں کچھ معلومات فرام کرتے ہیں السلام علیکم صاحب علیکم صاحب علیکم صاحب علیکم کوئی معلومات اے بیٹا سن انیس سو اٹھتی میں یہ علاقہ بعد ہوا رکھ چرگاہ کے پہلے یہ رکھ چرگاہ بھیرہ تھی چرنے والی جگہ جنگل تھا گور مٹھ کا جس وقت دریائے جیلم نے رکبہ زیمداروں کا دریائے برد ہوا تے انگریز نے یہ سکیم نکالی انگریز نے سکیم نکالی بھئی یہ دریائے جیلم والے جو زیمدار ہیں ان کو یہ رکبہ الارٹ کیا جائے یہ جو رکبہ تھا نا رکھ چرگاہ بھیرہ مشہور تھا مطلب ہے ایریا بھیرہ تھانہ بھیرہ تصیل بھیرہ میں شامل تھا جس کی وجہ سے اس کا نام تھا رکھ چرگاہ بھیرہ ناظرین میں اس وقت آ جامعہ مسجد نورانی تہراباد کے پاس موجود ہوں اور آپ کو اس خوبصورت مسجد کا اندر سے بھی میں وزٹ کرواتا ہوں اور یہ چرگاہ کے اندر جو ہے وہ جامعہ مسجد ہے اور یہی یہاں کی سب سے بڑی مسجد ہے آئیے اس مسجد میں چلتے ہیں اور آپ کو خوبصورت مسجد کا وزٹ کرواتے ہیں ناظرین یہ دیکھیں مسجد کا اندرونی جو ویو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں بہت ہی خوبصورت اور پیاری مسجد جو ہے کہ وہ جامعہ مسجد بنائی گئی ہے اندر سے محراب بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ دیکھیں بہت ہی پیاری اور آؤٹلک ہے ناظرین یہاں پر سرکاری تورپ یہاں پر دہی تیبی مرکز بھی موجود ہے چرگاہ کے اندر یہ میں بیلڈنگ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں ناظرین یہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اسے پیٹر انجن کہتے ہیں اور یہ پرانے دور کا انجن ہے اور اس سے جو ہے وہ آرہ مشین چلائی جاتی ہے میں آپ کے ساتھ اس کا پورا ویو شیئر کر رہا ہوں یہ دیکھیں یہ پیچھے پیٹر انجن لگا ہوا ہے اور آگے جو آرہ مشین ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں دیکھیں یہ آرہ مشین لگی ہوئی ہے اور یہاں پر جو ہے وہ اس کے ذریعے جو ہے وہ لکڑیوں کو کٹا جاتا ہے آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی آپ نے اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے اس طرح کی بہت ساری ڈاکومنٹریز کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل کے بٹن پر کلک کریں ویڈیو اچھی لگے لائک اور شیئر کریں تو ملتے ہیں پھر کسی نئے پوائنٹ کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ